اسلام علیکم سسریع کال نمستے کیسے اچھے ہو میں تو اچھا ہوں تم تو اچھے ہو لیکن دیش کے حالات اچھے نہیں ہیں دیش کے غریبوں کی حالت بہت خراب ہے اور میری گزارش ہے سارے مسلمان کی جتنے محلے ہیں اس میں کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں تمہیں نبی کریم کا واسطہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ اپنے گھر میں بند رہو بند رہنا یہ جنگ سے جیتنے والی بات ہے اپنے گھروں میں بند رہو اپنے گھروں میں بند رہو ان دور سے مجھے فون آیا کہ اٹھرہ مسلمانوں کو ہو گیا اس میں کیونکہ وہ معلومیں ہتے نہیں ہے میرے بھائی دیکھو اس بار ہندوستانی بن کے سوچو انڈین بن کے سوچو کہ ہم انڈین ہیں ہم انسان ہیں اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کرونا نہ پھیلے کسی کی بیماری بھائی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے گھروں میں بند رہو اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو تب ہی باہر رہو کسی کو کھانا پہنچا رہے ہو کسی کی دوائی پہنچا رہے ہو کسی کے کام آ رہے ہو تب ہی گھر سے باہر نکلو ورنہ اپنے گھروں میں بند رہو ہیرو بننے کا وقت نہیں ہے زیرو بن جاؤگے مر جاؤگے خدا کو پیارے ہو جاؤگے اور ساتھ میں دو چار کو لے جاؤگے اس لیے میرے بھائیو میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیوی مجھے ایسے بھیجتی ہے جیسے میں جنگ کو جا رہا ہوں یہ دیکھو یہ روتی بھی ہے یہ منع بھی کرتی ہے یہ بھولتی ہے کہ تمہارے آگے ہاتھ جڑتی ہوں مجھ جاؤ لیکن میں اس کو کیسے بتاؤ کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو اللہ کے بندے سے میں کئی بھوکوں کو جو کھانا پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچے گا کئی لوگوں کو جو دوائیاں پہنچتی ہیں وہ نہیں پہنچے گی میرا تو جانتا ضروری ہے میں نے پولیس سے پرمیشن لیا ہے مجھے پرساسن نے پرمیشن دیا ہے ہمارے سارے دوست ہم مل کے یہی کام کر رہے ہیں لیکن ہم پریکاوسنز لے رہے ہیں ہم ماس لگا رہے ہیں ہم ہاتھ میں گلفز پہن لیتے ہیں ہم دور سے لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ خطرہ تو ہے میرے بھائی خطرنات تو ہے لیکن ہم تو اٹھہرے مجاہد ہم تو یہ کام کریں گے لیکن آپ لوگوں سے بنتی آپ اندر رہو آپ میرے جیسا کام کر رہے ہو تو آپ ضرور باہر نکلو اور ہاں کچھ پاہ دس لوگوں نے تاؤن کیا ہے اللہ کے بندے میں کچھ پاہ دس لوگوں نے ہمت والوں نے مردے والوں نے کچھ جو بھی ان سے ہو چکا تھوڑا بہت وہ تاؤن کیا ہے آپ لوگ اپنے گھری بیٹھو مطلب گھر سے تو نہیں کر سکتے آپ لیکن تاؤن بھی مت کرو کچھ مت کرو نہیں میں کرلوں ہوں انشاءاللہ تالہ چاہے سب کرنا پڑے آرے I request all the people to please please have their humble request to understand that he is not the time to go out I request him all the time to please stay home دوسرا کوئی بھی کر سکتے اس کو بتاؤ اگر میں بھی گھر بیٹا تو جائے گا کون تمہاری بھاگی کو بتاؤ I love please understand there is part of you if this live چلا اس میں آگا ہے آپ جانو ویاد please please نا جانا ہم سیفٹی لیں گے پرکوشن لیں گے سب کریں گے ہماری بات سنو لائیو چل رہا اس میں تم آگے گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بلٹک کروڑے پرکوشن لوگو پرکوشن انشاءاللہ تو یارو ابھی جا رہا ہوں میں اور لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ ایک بات بتاؤ اگر میں بومبے میں ہوں اندھیری میں ہوں تو میں یہاں سے آپ کو اللہ سنگر میں کیسے چیز پہنچا ہوں آپ مجھے اس کا جواب دو آپ ناراض مت ہوئی ہے میں یہ کرفیوں میں اندھیری یہاں پہ جوگشوری بینڈرہ جہاں جہاں تک جا سکتا ہوں جتنی میری حد ہے میں جا کے خود پہنچا رہا ہوں خود کر رہا ہوں نہیں تو میرے لوگ جا رہے ہیں ایندہ بات میں میرے لوگ کر رہے ہیں یوپی میں کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ مارا سکتے ہیں کرفیوں سے نکل کے کیونکہ دیکھو بھائی کرفیوں ہمارے لیے بھی ہم کوئی سوپرمن تو ہے نہیں کرونا سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ ہم کرونا کو دیکھیں گے اور مار دیں گے ہمیں بھی اس سے خطرہ ہے لیکن پھر بھی ہم خدمت خلق ہے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کچھ نہیں کر سکتے تاؤن نہیں کر سکتے ہو تو ویڈیو کو تو شیئر مارو اور دعائے تو کرو انگلی چلا گے ویڈیو شیئر مارو اور دعائے تو کرو میرے یارو اور گھر میں بیٹھو تمہیں اللہ کا واسطہ نبی کا واسطہ گھر میں بیٹھو اپنے ماں باپ کا واسطہ اپنے بیوی بچوں کا واسطہ گھر میں بیٹھو دعاؤں میں یاد رکھنا اور میلے لیا اور میری ٹیم اللہ کے بندے کے لئے دعا کرنا دعا کرنا دعا کی درخواست ہے اللہ حافظ شیئر کرتے رو تاؤن کرتے رو اور اچھے کام کرتے رو اپنے آس پاس کے کتے اور بلیوں کو ضرور دیکھ لینا بھائی جانوروں کو کوئی کھانا نہیں دے رہا کیونکہ سب بند ہے جانور بھوک سے مارے جا رہا ہے ہم لوگ سے جو ہو سکتا ہم کتے بلیوں کو بھی کر رہے ہیں جانور بھوکے مر رہے ہیں اپنی گلی کے اپنے آس پاس کا جو کھانا بچے گا جا کے بلکل ماسواس لگا کے وہاں پہ ڈال دو تاکہ جانور بھی کھا سکے موسیقی